محمد اللہ اللہ اللذی خلق الارض والسما ازلی ابدی سبی سبی محمد اللہ خصوصا سید الانبیاء وعلا والصلاة والسلام وعلا اشرف الخلق والرشت والانبیاء سید العالمین عنیس الغریبین شفیع المنبین عنیم محمد المصطفی وعلا آلہ المرتقاق واصحابه المجتباق قلل القام والصدق والصفاق ام آباد فاؤد باللہ سمیع العلیم السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الانسان ما غرک بربک الكریم سبحان اللہ الَّذِي خَنَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَنَكَ فِي ای سُورَ مَا شَاءَ رَكَّبَتْ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَّا اَيُّهَا الَّذِي نَامَنُ سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اَسْلَاكُ وَسَلَاكُ 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 وَالَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَا حَلِقَا تمامی احوا محبت زوق اور شوق کے ساتھ وحوازِ بلند بارگاہِ مصطفی میں یہ عقیدہ رکھتے ہوئے درود و سلام کا نظرانہ پیش فرمائیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ قوتِ سمات عطا فرمائی ہے کہ وہ ہم گناہگار امتیوں پہ نہ صرف یہ کہ نگاہِ کرم فرمائے ہوئے ہیں بلکہ ہمارے درود و سلام کو سمات بھی فرماتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ وہ سمات فرماتے ہیں بلکہ خود میرے قریم نبی نے فرمایا کہ جب کوئی میرا امتی مجھ پہ درود و سلام کا نظرانہ پیش کرتا ہے میرا اللہ مجھے اُدھر متوجہ فرماتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب بھی ارشاد فرماتا ہوں ذرا باوازِ بلند جتنے بھی حضرات یہاں پر موجود ہیں بشمولِ اسٹیج کے جو شرکا ہے تمامی حضرات باوازِ بلند نظرانہ درود و سلام پیش کرتا ہے چونکہ میرے بہت سارے سننے والے یہ جانتے ہیں کہ جب تک پورا اجتماع درود و سلام نہیں پڑھتا میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہی نہیں ہوں باوازِ بلند پڑھئے میرے کریم نبی رحمت للعالمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں نے ارشاب فرمایا ان لیلہ ملائکہ یار ایسے نہیں ذرا پازو کو کر بیٹھ گئے باوازِ بلند سبحان اللہ کی صدا بلند کیجئے میرے کریم رحمت للعالمی نبی نے فرمایا اللہ نے کچھ فرشتوں کی خصوصی یہ ڈیوٹی لگا کے رکھی ہے کہ وہ زمین کی اندر گھومتے رہتے گے یارسول اللہ وہ کیا کام کرتے گے گھوم کر فرمایا وہ ایسی محفلوں کو مجلسوں کو تلاش کرتے گے جن محفلوں میں مجھ پر درود و سلام پڑا جا رہا ہو یہ حوالہ اگر سننا ہے تو امام ترمزی نے بھی اس کو نقل فرمایا اور بیسے آج کیونکہ محفل محبت ہے ہم کسی اس کو حوالوں سے منوانے نہیں آئے ہم تو اپنے ایک بھائی کے حضور توفہِ حسالِ سواب کرنے آئے ہیں کہ ہمارا ایک بھائی ہے اللہ تعالیٰ ان کی روح کو تاکہ سواب پہنچائے ہیں ان کے حسالِ سواب کے لئے ہم سب کی لوگ تکٹے ہوئے ہیں تم اپنے ساسر نظریات و عقیدوں کو بھی مضبوط کیجئے اور یہ سنیے غور سے کہ آپ لوگ جو بیٹھے ہو تو ایزے رسم نہیں بیٹھے ایزے یہ اس کو آپ دنیا داری نہ سمجھئے یاد رکھئے کہ آپ کا یہاں بیٹھنا اور کسی سیاسی یا کسی اور جلسے پر بیٹھنا اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے کیوں؟ کہ جو رسولِ اکرم کے نام سے منصوب محفل ہوتی ہے ایک ایک دمہا وہاں پر رحمتوں کی فرقہ ورستی ہے اور چتنے بھی بیٹھنے والے شریک ہوتے ہیں ان پر میرے رب کی خصوصی کرم کی دگاہ حضرات توجہ فرمائیے میرے آقا فرماتے ذرا ساکھ زوک ادار کرنا ہے کون گھومتا ہے؟ بولیے ذرا بولیے کون گھومتا ہے؟ جھوڑتے کیا ہیں؟ ایسی محفلیں کہ جن محفلوں میں سرکار پر درود و سلام پڑا جا رہا ہے اچھا میرے آقا نے فرمایا جب کوئی ایسی محفل انہیں میسر آتی ہے رب قدیر کی پارگاہ میں حاضر ہو کر حرض کرتے ہیں یا رسولِ ارد کرتے ہیں اے اللہ ہم ایسی محفل سے ہوں کے آئے ہیں کہ جس محفل نے تیرے مابو پر درود و سلام پڑا جا رہا ہے ہم ایسی محفل سے اٹھ کے آ رہے ہیں ایسی محفل سے آ رہے ہیں جہاں تیرے نبی پر درود و سلام پڑا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سب پیٹے یا اللہ سارے بیٹے ہوئے رب قیتے تم گواہ رہے نا کہ میں سلام اللہ نے اللہمہ انتہ سلام میں سلام اللہ نے ان پوری محفل والوں پر رحمت و سلامتی نازل فرما دی ہے اس لئے یہ رحمتوں والی محفل ہے ذرا باوازِ بلنگ پورا اجتماع جوم کر کے پڑے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسولِ اللہ ایک 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 میں چاہتا ہوں کہ ایک ذرا روایت کا اور سہارا لوں تاکہ پورے اجتماع میں ایک ذوق اور شوق کے ساتھ ایک کیفیت تاری ہو جائے حضرت امام باقر علیہ السلام یہ آئمہِ اسنہ عشر آئمہِ اہلِ بیت میں سے حضرت امامِ زین العابنی جو اسیرِ کروالا ہے یہ ان کے بیٹے ہیں حضرت امامِ حسین علیہ السلام کے فوتے نام کیا بولا حضرت امامِ باقر بڑے آپ علم والے تھے بڑے کمال والے تھے باقر کہتے ہیں خال اتارنے والے تو آپ کو باقر اس لیے کہتے تھے آپ کے پاس اتنا علم تھا کہ کہنے والے کہتے تھے یار ان سے کوئی مسئلہ پوچھو اس کی خال اتار کے رکھ دیتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کا نام کیا رکھا گیا امامِ باقر امامِ باقر علیہ السلام کی خدمتِ اقدس میں ایک سائل سوال کرنے والا سائل سوال